مووی کی شروعات میں ایک تباہ ہوا سہر دکھائے جاتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں ایک وائرس پھیلنے کی وجہ سے دنیا کی کئی ساری آوادی جومبیز میں بدل چکی تھی پھر ہمیں ایک کپل دکھائے جاتا ہے جو کی اپنی گاڑی میں اپنے دوست کے پاس جا رہی تھی کیونکہ ان کا دوست انہیں میکسیکو تک پہنچاتا کیونکہ میکسیکو ہی اب ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر اب تک ان زومبیز اور ان وائرس کا حملہ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے کیول وہی ایک سیف جگہ تھی تو اب کیول وہی ایک جگہ تھی جہاں پر ان کی جان بچ سکتی تھی تو یہ لوگ اپنی گاڑی کی فل سپیڈ سے جلتے ہیں لیکن سفر کاوی لمبا تھا اس لیے کافی لمبا سفر کرنے کی وجہ سے مولی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جو کی اس کی وائف تھی اسی لیے وہ لوگ اپنی ریگستانی علاقے پر گاڑی روک دیتے ہیں لیکن مولی کا ہزبینڈ کہتا ہے کہ ایرپورٹ سے پہلے ہمیں اپنی گاڑی نہیں روکنی چاہیے تھی لیکن پھر دوبارہ سے جب وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے تو وہ چلتی ہی نہیں کیونکہ اس کا ایک ٹائر ریٹ میں دھس گیا تھا وہ دونوں اب اس جہاں پر فس گئے ہیں دونوں کی بیچ بحث ہو جاتی اس بات کو لے کر کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے پر بلیم ڈار رہے تھے تمہاری وجہ سے ہوا میری وجہ سے تمہاری وجہ سے ہوا اس کے بعد مولی کا ہزبینڈ اپنے اس دوست کے پاس کال کرتا ہے جس کے پاس سے لوگ جا رہے تھے لیکن بات ہونے پہلے ہی کال کٹ جاتی ہے کیونکہ سگنل جا چکے تھے پھر مولی گوڑ سے دیکھتی اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی اس کی طرف بڑھ رہا ہے دراصل وہ ایک نارمل آدمی نہیں بلکہ ایک جامبی تھا جو ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور وہ انہیں مارنا چاہتا تھا اب اس چیز کو دیکھ کر مولی کا ہزبینڈ اپنی گاڑی سے بندوق نکالتا ہے تاکہ وہ اس پر حملہ کر سکے اس بیچ اس کا موبائل بھی وہیں پر گر جاتا ہے لیکن اس کا دھیان نہیں جاتا اور اب وہ زومبی پر لگاتار حملہ کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی جک میں ہو کر گر جاتا ہے اب وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو زومبی کو مار ڈالا ہے لیکن وہ زومبی مرا نہیں تھا وہ دوبارہ سے اٹھ کر ان دونوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جسے دیکھ کر مولی کا ہزبینڈ دوبارہ سے اس پر گولی چلا دیتا ہے لیکن اب وہ گولی اس کی کان پر لگی تھی لیکن پھر بھی وہ زومبی رکا نہیں تھا ان کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا اس کی گولی ابھی ختم اب یہ لوگ پھر سے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اب یہ زومبی یہاں سے جائے تب لوگ باہر نکلے لیکن یہ زومبی تو وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بہت دیر سے ان کے پیچھے کھڑا تھا تاکہ انہیں مار سکے اب دیکھتے دیکھتے رات ہو جاتی ہے لیکن یہ زومبی اب بھی وہاں سے نہیں گیا تھا اب مولی کے ہزبینڈ سے سب سے بڑی گلتی یہ ہو گئی تھی کہ اس کا فون باہر گر گیا اور اس کا دھیان نہیں گیا جس کی وجہ سے اس نے اسے اٹھایا بھی نہیں اب انہیں کسی بھی طرح موبائل کو حاصل کرنا تھا اس لیے وہ لوگ ٹورچ لاکر جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر زومبی نہیں تھا اب کسی طرح مولی باہر آتی اور موبائل کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے لیکن جب مولی کا ہزبینڈ پیچھے کھڑا تھا تب ایک زومبی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب اسے اپنے موت کا ڈیکس تو ہوتا ہے لیکن اب اسے اپنی بھی زان تو بچا نہیں دی اس لیے وہ ضروری سمان اٹھاتی اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے تاکہ اس کا ہزبینڈ تو مرا اب کم سے کم ہو تو بجھے ہے اگلی صبح وہ اس دوست کے پاس فون کرتی ہے جو کی ائرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا مولی اسے بتاتی ہے کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی جس کی وجہ سے اسے آنے میں ٹائم لگے گا یہ بات سن کر وہ بھی گصہ ہو جاتا ہے اور مولی کا فون دھڑاک سے کار دیتا ہے اوپر سے اب مولی کا ہزبینڈ بھی مر گیا تھا اب وہ پیدل آگے بڑھنے لگتی ہے پھر دیکھتی ہے کہ پیدل جانے کے لیے تو چھتیس میل جانا پڑے گا اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی اب مجھے آگے تو چلنا ہی پڑے گا نہیں تو ختم ہوں میں بھی لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کچھ پلینڈ وہاں سے اڑ کر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اب ائرپورٹ پر بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ پلینڈ تو وہاں سے جائی چکے تھے پھر بھی وہ آگے بڑھتی رہتی ہے امت کر کر اور رات ہو جانے پر ایک آگ جلا کر ایک جگہ پر وہیں پر بیٹھ جاتی ہے اب وہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کافی دکھی تو وہ پہلے سے ہی تھی اسی خیال کے بیچ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور تب ہی پیچھے سے وہ جومبی بھی آ چکا تھا جو اس پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن مولی اپنا سمان اٹھا کر پہلے تو اس پر حملہ کرتی ہے پھر ایک ایسے چٹان پر چر جاتی ہے جان وہ نہیں آ سکتا تھا اگلی صوبہ وہ دیکھتی ہے کہ زومبی ابھی بھی اس کے قریبی ہے چٹان کے نیچے کھڑا ہے اب وہ پھر سے وہاں سے اپنا سمان اٹھا کر بھاگنے لگتی ہے زومبی بھی اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ تو دیرے دیرے چل رہا تھا تو اتنی آسانی سے مولی کو پکڑ تو نہیں پاتا ہے لیکن پھر مولی تھک جاتی ہے اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے پر زومبی تو اس کے آگے ہی آ جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک پتھر سے اسے در آنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن وہ درتا نہیں ہے اس کے پاس ہی آتا ہے کافی قریب پہنچ چکا تھا اب اسی بیچ دوبارہ سے رات ہو جاتی ہے اور وہ ایک چٹان پر چڑھ کر آگ جلاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ زومبیز اس پر نہیں چڑھ سکتے اور یہاں وہاں پر سیف ہے اب اس کے بعد وہ اگلی صبح اس کے دوست کا فر سے کول آتا ہے جو کہ اسے کل صبح تک کا ٹائم دیتا ہے وہ کہتا ہے کل صبح تک اگر تمہیں ائرپورٹ تک آگئی تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں چھوڑ کر ہی چل جائیں گے یعنی ایک موقع اس کے پاس ابھی بھی تھا اپنی جان کو بچانے کا یہاں سے بھاگ جانے کا اب وہ دوبارہ سے چلنے لگتی ہے لیکن زومبی بھی اس کے پیچھے ہی تھا اس کے کھانے کا سمان بھی ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے اور پانی کی کمی تو تھی اور گرمی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی لیکن وہ یہاں پر رکھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اگر رکھتی تو زومبی اس پر حملہ کر کر مار دیتا لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہی کہ پیچھے تو بہت بڑا ریت کا دوپان آ رہا ہے جس میں وہ زومبی کے ساتھ وہیں پر فس جاتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں سے تو ایک گاڑی جا رہی ہے وہ اسے آواج لگا کر وہیں پر رکا دیتی ہے اس میں سے دو آدمی باہر نکلتے اور سب سے پہلے وہ رکھ کر اسے پانی دیتے ہیں پانی پینے کے بعد وہ انہیں بتاتی کہ اسے ائرپورٹ پہنچنا ہے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے تب ہی وہ بچ پائے گی اب تورنتی مولی کو اس کے پاس اس کا بیگ نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ وہیں پر وہ بیگ چھوٹ گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ لینے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جاہی رہی تھی اس سے پہلے وہ دونوں ہی اس کے بیگ لینے چلے جاتے ہیں پھر مولی کو گاڑی میں خون کے نسان بھی دکھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھ جاتی کہ لوگ اچھے نہیں بلکہ خونی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے لیکن تب ہی وہ دونوں اس کا بیگ لے کر واپس آ جاتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی ائرپورٹ جانا ہے تو ہمیں بھی راستہ بتا دو جس کی وجہ سے مولی نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں روڈ بتاتی ہے لیکن اس کے ترند بعد ہی وہ اسے بے ہوش کر کر گاڑی سے باہر ویک کر اسے مارنے لگتے ہیں تب ہی ہوش میں آتی ہے وہ اور زور زور سے چلانے لگتی اسے وہ لوگ مار رہی والے تھے لیکن پھر ریت میں حل چل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے وہ زومبی نکل آتا ہے جو کی دوفان کے چلتے بے ہوش ہو گیا تھا اور کئی دنوں سے مولی کے پیچھے تھا اب وہ زومبی آ کر اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں وہ لوگ اس پر اٹیک کر رہے تھے اور ایک آدمی کو تو وہ کاٹ بھی لیتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا آدمی ترنت وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اسی میں سے کچھ کھانے پینے کے اور ضروری سمان نیچے گر جاتے ہیں اب مولی وہیں پر بھس گئی تھی اور وہیں پر بیٹھی تھی تب ہی وہاں پر وہ زومبی پھر سے اس کی طرف دیکھتا ہے اب مولی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اسے جومبی پر بھروسہ کرنا چاہیے یا پھر نہیں وہ سوستی ہے کہ وہ اس پر بھروسہ کر لے لیکن پھر بھی وہ تھا تو ایک جومبی ہی نا تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ایک کشتی بھی تھی وہ اس میں ضروری سمان رکھ کر اسے کھیچنے لگتی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ تھک گئی تھی کہ اس سے وہ سمان کھیچا ہی نہیں جا رہا تھا اس کے بعد وہ فائنلی اس جومبی پر بھروسہ کر لیتی ہے اور ایک ٹائر کے ذریعے اس کے گلے میں وہ چیز ڈال دیتی ہے جومبی اس گوڑلی کو کھیچ رہا تھا اب یہاں پر ایک قسم سے ان دونوں میں دوستی ہو گئی تھی اس کے بعد مولی اسے اپنے پاس ہی رکھتی ہے اور اسے اپنی کہانی شنانے رکھتی ہے کہ اس کی بہت ہی کم عمر میں سادھی ہو گئی تھی وہ ایک ڈانسر تھی اور اس کے بعد جلدی ان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی اسی لیے وہ اپنا بیٹا اپنی بہن کو سوپ دیتی اور وہ آج بھی وہیں پر ہے اپنی بیٹے کو بہت یاد کرتی ہے اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زومبی کو ٹرینڈ کرے گی اور اگر اس نے اس کی بات مانی تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی اگر نہیں تو اسی دیگستان میں اسے چھوڑ دے گی لیکن اس کا تو ہو ہی رہا تھا الٹا وہ زومبی اس کی ساری بات مان رہا تھا وہ دونوں آگے بڑھنے لگتے ہیں اور پھر وہ لوگ ایک روڈ پر پوزتے ہیں جہاں سے گاڑی آنے کا انتظار مولی کر رہی تھی پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے گاڑیاں آنے لگتی ہیں آرمی والوں کی جس کے بعد وہ زومبی کو ترن چھپا دیتی ہے کیونکہ اگر آرمی والوں کو پتر چلتا تو وہ زومبی کو مار دیتے ہیں جس کے بعد وہ خود ان کے سامنے جاتی ہے آرمی والے اسے زومبی سمجھ کر اس پر گن تانگ دیتے ہیں لیکن مولی انہیں سمجھاتی ہے کہ میں دیکھو میں انسان ہوں مجھے مدد کی ضرورت ہے مدد کرو لیکن اسے سمجھاتی ہے اسمیں وہاں سے زومبی نکل گر آتا ہے جس پر گولیاں چلا نہیں والے تھے آرمی والے لیکن اسے سمجھاتی ہے مولی کہ دیکھو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا یہ بالکل بھی خطرناک نہیں ہے پلیس اسے چھوڑ دو لیکن تب ہی ایک سولجر زومبی پر چلا دیتا ہے گولی اب وہ گستہ ہو گیا تھا مولی بھی اس کا گستہ سانت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ اس کی انگلی کاٹ ہی لیتا ہے جس کی وجہ سے اب اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اب ایک زومبی بڑھنے والی ہے وائرس کی کانٹیکٹ میں آ کر لیکن مولی ایسا نہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی انگلی ہی پتھر کی مدد سے توڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے اب وہ وائرس اس کی جسم میں میں فیل نہیں پائے گا اور وہ پھر سے زومبی کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن وہ بھی بیچارہ تھا تو پیارا سا زومبی وہ بھی تھک جاتا اور روڈ پر ہی لیٹ جاتا ہے لیکن تب ہی مولی کی نظر سامنے والے ائرپورٹ پر پڑتی ہے جہاں وہ اتنا دن سے جانے کی کوشش کر رہی تھی وہ بہت خوش ہوتی ہے لیکن وہ زومبی درد میں تھا جس کی وجہ سے مولی سمجھ جاتی ہے کہ اب اسے اس کے درد سے چھٹکارہ لگانا ہی ہوگا جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بڑا سا پتر اس کے سر پر دے مارتی ہے جس کی وجہ سے آخر کار اس زومبی کی موت ہو ہی جاتی ہے اب مولی اکیل ہی آگے بڑھنے لگتی ہے اور اس کے تھوڑے دیر بعد وہ ان دو دوستوں کے پاس پہنچ جاتی ہے جو اسے موکسی کو تک پہنچا سکتے تھے جہاں پر یہ بوائرس ابھی تک نہیں پھیلا تھا لیکن وہاں جانے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کے پاس کال کرتی ہے اور فون بھی اس کا بیٹا ہی اٹھاتا ہے اس کا بیٹا بتاتا ہے کہ وہ بہت ڈیرہ ہوا ہے کیونکہ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ بہت سارے زومبی اس پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اب مولی کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بہن بھی اب زومبی بن چکی ہے اب وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے بیٹے کو اس کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ میکسی کو جانے کا اپنا فیصلہ بدل کر اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے دونوں دوست یہاں سے چلے جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کی ہوتا کیا ہے اب وہ زومبیز کو مارتے ہوئے ایک ہیروین کی طرح اپنی گاڑی میں فائنلی اس جہاں پر پہنچ جاتی ہے جہاں کی اس کے بیٹے کا گھر تھا جہاں سب کچھ برباد ہوا پڑا ہوا تھا اور پھر جب وہ گھر میں پہنچ تھی ہو تو کافی دکھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بیان اور اس کے ہزبینڈ مارے گئے تھے اور کھڑکی پر بھی کچھ لکھا ہوا تھا پھر وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتی ہے جہاں وہ ایک ٹینٹ میں چھپا ہوا تھا اور کافی ڈرا ہوا تھا وہ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے نیچے لے کر آتی ہے جہاں پر بہت سارے زومبی پہلے ہی دروازے پر کھڑے تھے اور اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم بس میرے پیچھے رہنا اور اپنے ہاتھ میں بیلچا اٹھا لیتی ہے اور وہ ان سبھی زومبی کو مار ڈالتی ہے جس کی وجہ سے اس کے بیٹے اور اس کی زان بچ جاتی ہے کیول اس کی بہادری کی وجہ سے کیونکہ اس نے پہلے اتنے سارے مسکل حالاتوں کا سامنا کیا ہے کیونکہ وہ اب یہ ٹرینڈ ہو چکی ہے کیونکہ اسے اب مسکل حالاتوں کا سامنا کیسے کرنا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ایسے ہی ویڈیوز اور آتے رہیں گے